کیا آپ جانتے ہیں کہ ابو لہب کون تھا اور اس کا حشر کیا ہوا؟ جی ہاں ناظرین آئیے ہم بتاتے ہیں کہ ابو لہب کون تھا یوں تو بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتے میں چچا لگتا تھا مگر تھا بہت بڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن جی ہاں ناظرین جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھل کر اعلان رسالت کیا تو بہت سے دشمنوں میں سے یہ ابو لہب بھی تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پریشان کرتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے ہوتے تھے تو یہی ابو لہب ہوتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں پر پتھر مارا کرتا تھا یوں تو قرآن کی تلاوت جب آپ کریں گے اور آخر میں 111 نمبر کے سورہ پر پہنچیں گے جیسے سورہ لہب یا سورہ مصد بھی کہتے ہیں اس میں سورہ میں اللہ نے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل جو کی ابو سفیان کی بہن ہے دونوں پر پھٹکار لگائی ہے ناظرین جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھل کر اعلان رسالت کیا تو بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے لیکن جب ظلم بڑھتا رہا تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے جب ہجرت کر کے مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے تو جو مکہ میں دشمن تھے وہ بدلہ لینے کے لیے مکہ سے مدینہ تک کا سفر تائے کرنے کے لیے نکلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مختصر سے جو ساتھی ہیں ان پر حملہ کر کے ان کو نقصان پہنچایا جائے اس غلط سے جب لوگ جنگ بدر کے لیے پہنچے ہیں اور وہاں بھی شکست ملی انہیں اور جب یہ واپس مکہ میں آئے ہیں چونکہ اس جنگ میں ابو لہب نہیں گیا تھا تو وہ ابو صفیان سے پوچھنے لگا کہ آخر کیا ہوا تم لوگ ہار کر کے کیوں آئے ہو اس کے اس سوال پر خود لوگ بول اٹھیں ارے وہاں جب ہم حملہ کرنے کے لیے گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کو یوں لگ رہا تھا ہے جیسے خدا کی خاص مدد شامل حال ہے وہی پر جناب عباس بن عبد المطلب کا ایک غلام کھڑا ہوا تھا جس کا نام تھا ابو رافے ابو رافے نے ابو لہب سے کہا کہ میں تو وہاں موجود تھا اور میں نے وہ منظر دیکھا تھا کہ جب اللہ کی مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شامل حال ہوئی تو دشمن بھاگ کھڑے ہوئے بس دشمن تو دشمن ہوتا ہے وہ کہاں اپنے مخالفین کی تعریف سن سکتا ہے ابو رافے نے جیسے ہی تعریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے لشکر کی اور بتایا کہ کس طرح سے اللہ کی مدد یہ خاص شامل حال تھی یہ ابو لہب اس شخص کو جس کا نام تھا ابو رافے اس کو لگا مارنے وہیں پر وہیں یہ خاتون بھی کھڑی ہوئی تھی اس خاتون نے آگے بڑھ کر کے ایک چھڑی اٹھائی اور اٹھانے کے بعد ابو لہب کے سر پر دے مارا اور کہا کیا تم نے ان کو کمزور سمجھ کر کے رکھا ہے جو اپنا غصہ تم ان کے اوپر اتار رہے ہو روایت یہ کہتی ہے کہ اس چھڑی کے زخم کی وجہ سے ابو لہب کے سر سے خون بھا اور سات دن کے بعد ابو لہب کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس کا زخم پکنے لگا تھا اور اس میں سے بدبو پھیلنے لگی تھی مواردخین نے لکھا کہ وہ اسی زخم کی بینہ پر بہت شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا اور چونکہ ایک شدید بدبو پھیلتی تھی اس کے جسم سے اور اس کے زخم سے لہٰذا اس کے قریب میں کوئی نہیں آتا تھا اسی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو مکہ کے کچھ لوگوں نے اس کو گھسیڑتے ہوئے مکہ سے باہر لے جا کر کے کیونکہ بدبو بہت پھیل لہی تھی مکہ سے باہر لے جا کر کے دور سے اس کے اوپر پانی پھیکا اتنی مقدار میں مٹی اور پتھر اس کے اوپر پھیکے گئے کہ وہ اسی مٹی اور پتھر میں دب کر رہ گیا تو ناظرین یہ حشر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن ابو اللہب کا یہ آخری حال ہوا موسیقی